بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ اللہم سل و سلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک و سلم مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو اپیسوڈ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیلت کے بارے میں آپ اس ویڈیو کے ڈیسکریپشن میں جا کے ان ویڈیو لنکس پہ کلک کر کے میرے لیلت کے بارے میں بنائے گے سابقا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت معلومات ملیں گی اور خاص طور پہ دوہزار بائیس میں لیلت آپ کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز رہی ہے اور لیلت نے آپ کی زندگی میں کیا سیاہ تاریخ اندھیرے پیدا کیے ہیں آپ ان کی بابت جان پائیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا بتایا ہوا دوہزار بائیس کا ہوروسکوپ کس قدر آپ کی زندگی کے حالات کے این مطابق تھا آپ ان حالات سے کس طرح گزرے اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ لیلت کیا ہے نئے جاننے والوں کے لیے جنہوں نے پہلے کوئی ویڈیو میرا لیلت کے بارے میں نہیں دیکھا لیلت اسوالو جی پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ آپ کی زندگی پہ اکتوبر دوہزار تیئس سے لے کے انتیس جون دوہزار چوبیس تک ان تقریباً نو مہینوں میں کیا اثرات مرتب کر رہی ہے اب آپ نے تقریباً ساڑھے چھے سات مہینے لیلت کا پیریڈ گزار لیا ہے اور اب اس کا تقریباً دھائی مہینے کا پیریڈ جون کی انتیس تاریخ تک آپ کی زندگی میں باقی رہ گیا ہے اس حوالہ سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لیلت آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کرتی ہے میں پھر ارز کر دوں کہ دوہزار بائیس میں اس نے آپ کی زندگی پہ آپ کے حالات پہ کیا اثرات مرتب کیے تھے اس کا ویڈیو ڈسکریپشن میں جا کے آپ لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ لیلت ہے کیا لیلت کا جو آرک ٹائپ ہے وہ ایک ڈائن ہے ایک چڑیل کی طرح ہے لیلت کا رنگ سیاہ ہے اور اس کی جو علامات ہیں آسٹرولوجی میں اور تالمود میں اور قبالہ میں اور علم جفر میں وہ بڑی خطرنات اور محیب ہیں اس کی علامت اللو ہے اس کی علامت سامپ ہے اس کی علامت سیاہ بلی ہے یعنی ویچ گرافت جادو سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان پہ لیلت حکومت کرتی ہے اب آپ کو لگے بندوں یہ بھی بتا دوں لیلت کا ذکر آرویبین پرشین اور ہیبرو اور انگلیش میں ملتا ہے بہت کم اس پہ اردو میں کام کیا گیا ہے اور اس سے قبل بھی میرے ہی ویڈیو موجود ہیں لیلت کوئی سٹار نہیں ہے یہ کوئی پلانٹ نہیں ہے لیلت ایک شیڈو سٹار ہے اسے بلیک مون بھی کہتے ہیں یہ ایک اوربٹ ہے یہ ایک محور ہے یہ ایک سایا ہے یہ ایک شیڈو ہے چار ٹائپ کی لیلت آسٹالوجی میں موجود ہیں ویسٹرن ٹراپیکل یونانی علم نجوم میں چار قسم کی لیلت موجود ہیں لیلت کی ایک ریمیڈی بھی ہے اس کا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ لیلت کی نحوستوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلیک آنکس پہننا چاہیے بلیک ڈائمنڈ پہننا چاہیے یا آپ کو سموکی کوارٹرز پہننا چاہیے یعنی براؤن کلر کا سموکنگ کلر کا کوارٹرز آپ کو پہننا چاہیے اسے آپ ویئر کریں اپنی رنگ میں یا پینڈینٹ کے طور پہ بریسلڈ کے طور پہ بھی پہن سکتے ہیں لیلت سکورپیو کے زوریکل سائن میں آنے کے بعد ایگزالٹ کرتی ہے اور ٹورس میں جا کے یہ ڈاؤن فال ہو جاتی ہے لیلت ایک جنگلی اور ایک شدید قسم کی بربری قوت کا نام ہے عبرانی میں لیلت کا معنی ہے رات کی مخلوق رات کا افرید رات کا سیاہ سایہ یا چیخنے والا اللو یہ لیلت کے عبرانی زبان میں معنی ہے یہ جادو گرنیوں کی ملکہ آلیہ ہے اور گارڈن آف ایڈن کے فسانہ میں اس کا ذکر ملتا ہے سانپ کے طور پہ لالچ کے طور پہ ہرس کے طور پہ اور قبالست اور بنو اسرائیل کی روایات میں تالمود میں اسے جناد سیدنا آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی پہلی زوجہ قرار دیا گیا ہے اس کی تمام تر تفصیلات میں نے اس کے بنائے ہوئے سابقہ ویڈیوز میں بیان کر دی ہیں میرا خیال میں اتنا انٹو کروا دینا کافی ہے اب میں آپ کو آمدم برسر مطلب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم نجوم میں اسٹرلوجی میں لیلت آپ کو کیسے اثر انداز کرتی ہے یہ آپ کے دماغ کے ان حصوں کو متاثر کرتی ہے جن کو آپ نے کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے یعنی آپ کا لا شعور آپ کے دماغ کے تاریخ کونے آپ کے گہرے احساسات منفی احساسات آپ کی شہوت آپ کی جنسی خواہش اور آپ کے اندر جو ڈرٹی قسم کی وش موجود ہیں یہ ان کو ابھارتی ہے یہ آپ کے کام کی اس قسم کی نوعیت اور بنیاد کو ابھارتی اور احساساتی ہے جس کا تعلق گناہ سے ہے جس کا تعلق جرائم کے ساتھ ہے بے شرمی کے ساتھ ہے بے حیائی کے ساتھ ہے اور ایک بڑی اہم بات اگر کسی عورت نے یا اگر آپ خاتون ہیں اور کسی مرد نے آپ کا دل توڑا ہے آپ کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچ آیا ہے آپ کو بہت بڑا دکھ دیا ہے اور آپ کا دل پاش پاش ہو چکا ہے اور آپ محبوب کی جدائی کا شکار ہیں تو للک آپ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی اس پہ آپ کا بہت طاقتور اثر ہوگا یہ چاند کا سیاہ سایہ ہے اور اس کے سیاہ سائے کا ایک سہم ہے ایک نشان ہے اس کا تعلق اخوان السفا نے اپنے رسالہ علم نجوم میں آج سے ایک ہزار سال پہلے کیا یہ مسلم منجمین کا خاصہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا اس کے بعد موڈرن ایج میں جیوز آسٹالوجی میں اس کا بہت ذکر پایا جاتا ہے تو لیلت بڑی پورسرار ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی پورسرار ہے وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا لیلت کا جادو کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور لیلت کی وجہ سے جو جادو ہو جائے وہ ناقابل علاج ہوتا ہے اکثر ہورر موویز میں لیلت پہ بہت بات کی گئی ہے مغربی لیٹریچر میں لیلت پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے لیلت جادو کا ایک اہم جز تصور کی جاتی ہے اور لیلت کے بارے میں مسلم منجمین کی یہ رائے ہے اور اس رائے کے ساتھ اب جو موڈرن ویڈک اسٹالوجر ہیں انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے اور تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں یہ معلوم کیا ہے کہ لیلت کا تعلق جادو ٹونے کے ساتھ ساتھ ایسی علامات کے ساتھ بھی ہے یعنی آپ کے جسم پہ خون کے چھینٹے پڑھنا آپ کے سر کے بال کٹ جانا خواتین کا بانجپن کا شکار ہو جانا ام سبیان جو مرز لاحق ہوتا ہے جسے ہمارے ہاں پاکستان میں عرف عام میں اٹھرا کہا جاتا ہے جو بانجپن کی ایک بڑی خطرناک شکل ہے جس میں بچے اول تو ہوتے نہیں ہیں کچھے حمل گر جاتے ہیں یا ہونے کے بعد نو مہینے کے اندر ام سبیان کے زیر اثر آ کے مر جاتے ہیں تو اسے اٹھرا یا سوکڑا بھی کہا جاتا ہے تو جسم پہ خون کے دھبوں کا پڑنا کٹ کے نشان پڑنا نیل پڑ جانا عجیب قسم کے داکھ دھبے آنا علاوہ ازین بالوں کا کٹ جانا یہ بھی لیلت کے زیر اثر ہوتا ہے اس انٹرو کے بعد اب میں آپ بتانے جا رہا ہوں کہ بارہ کے بارہ آزورڈکل سائن پہ یہ لیلت کا ٹرانزٹ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے تین اکتوبر دوہزار تیس سے لے کے انتیس جون دوہزار چوبیس تک لیلت ورگو یعنی کنیا مرج سنبلہ کے زائچہ کے پہلے گھر میں فسٹ ڈیکن میں موجود ہے فسٹ ہاؤس میں ہوتے ہوئے اس کا اثر برج سنبلہ پہ کچھ اس طرح سے رونما ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے حدود تیع کر رہی ہے آپ کے زندگی میں ان گزشتہ تقریبا ساڑھے چھے سات ماہ سے باؤنڈریز پیدا ہو رہی ہیں رکابتیں جنم لے رہی ہیں بندشیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں لیکن ان رکابتوں ان بندشوں کے نتیجہ میں آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں جو آپ کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے آپ کا اعتماد ایک مرتبہ تو ختم ہوا ہے آپ بڑے احساس کمتری کا شکار ہوئے ہیں لیکن ایسے سبق ملے ہیں آپ کو ایسے سخت حالات کا آپ نے سامنا کیا ہے کہ اب آپ کے اندر ایک زبردست قوت اعتمادی آئے گی اور یہ آپ کو بہت نفع دے گی اور یہ بھی کہ آپ نے رسم و رواج کو توڑا ہے بہت سے معاملات میں آپ نے بغاوک کی ہے آپ نے ایسے فیصلے کیے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بہت بڑے بڑے صدمے پہنچے ہیں دکھ پہنچے ہیں بڑی کربناک قسم کی عذیت سے آپ گزرے ہیں لیکن آپ وہ اور آپ برداشت کر گئے ہیں آپ کے اندر ایک ہیجان برپا ہے آپ بڑی شدت کے ساتھ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ملی بھی ہے کافی حد تک آپ نے اپنے بہت سے مراسم اپنے بہت سے تعلقات ختم کیے ہیں اسے آسان لفظوں میں کہوں تو آپ نے باز اوقات یہ ہے کہ آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں آپ وہ پہلے جیسے نہیں رہے اور آپ بڑے پرسرار ہو گئے ہیں اور آپ کی زندگی میں بڑا بدلاؤ آگیا ہے تو ورگو چاہے آپ کا سن سائن ورگو ہے آپ کے کرائیٹیریا کے پہلے گھر کو اس نے بہت بدترین طریقے سے ڈیمج بھی کیا ہے اور کافی حد تک کچھ کچھ فائدے بھی دیئے ہیں یہ مکمل طور پر تباہی اور بربادی نہیں ہے یہ ایک بہت بدلاؤ ہے آپ کی جنسیت میں اضافہ ہوا ہے جنسی کشش میں آئی ہے طولہ آراشی برج میزان یعنی لبرازوڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات میرے خیال میں اگر آپ کے زائچہ کے بارویں گھر میں لیلت کو دیکھا جائے وہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے چونکہ زائچہ کا بارویں گھر پور اسرار معاملات جادو ٹونا قید تنہائی مسیبت رنج اور غم زائد اخراجات بھاری ذمہ داریوں اور تکلیفوں سے مشروط ہے بارویں گھر آلڈی پہلے ہی زائچہ میں نہہ سمجھا جاتا ہے اور تین اکتوبر سے لے کے انتیس جون تک تین اکتوبر دوزار تیس سے لے کے انتیس جون دوہلار چوبیس تک یہ جو لیلت آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان دے رہی ہے آپ کو زیادہ تکلیف دے رہی ہے ریمیڈی میں آپ کو سب سے آخر میں بتاؤں گا اور وہ ریمیڈی بتاؤں گا جس کا بیک فائر مجھے بھی نہ ہو میں نے بڑی تلاش بسیار کے بعد اس کی وہ ریمیڈی میں نے سابقہ سالوں میں پچھلے برسوں میں لیلت کی کبھی ریمیڈی کسی کو نہیں بتائی اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ اس کی ریمیڈی بتانے والے پہ سب سے پہلے اس کا اثر پڑتا ہے یہ صاحبان علم فلکیات جنہوں نے لیلت کے بارے میں سٹڈی کیا ہے ان کو پتا ہے آپ پوری امیڈی بتاؤں گا لیلت یہ آپ کی روایات آپ کے طرز زندگی کو بہت برے طریقے سے متاثر کر رہی ہے اور اس نے آپ کو احساس دلایا ہے کہ زندگی میں آپ تنہا ہیں خدا نخواستہ بہت سے لبرا کسی مصیبت میں فس کے تنہا ہو گئے بستر پہ لیٹ گئے طویل عرصہ کے لیے کسی بیماری کے سبب کسی حادثہ کے سبب خدا نخواستہ ان کو کافی عرصہ بستر پہ لیٹ گیا یعنی ان کو بیڈ ریست کرنا پڑ گیا اس کے علاوہ سوشل بائی کارٹ زندگی میں اس عرصہ میں ضرور آئی ہے جہاں آپ نے خود کو سب سے الگ تھلگ محسوس کیا ہے اور تنہا محسوس کیا ہے اور یہ بھی کہ جو چیزیں آپ کی ملکیت تھیں جو آپ کی دسترس میں تھیں جن چیزوں پہ آپ اپنا حق کے خود ارادیت جتاتے جماتے تھے وہ چیزیں آپ سے چھین لی گئیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں وہ کام وہ منصب وہ اہدا وہ چیز جسے آپ اپنا حق سمجھتے تھے وہ آپ کو نہیں مل گئی آپ کی قدر و منظل میں کمی واقعہ ہوئی اور پھر بعض ایسی خواتین جو لبرا ہیں اکتوبر 2023 سے لے کے جون 2024 2024 تک یہ اثر لبرا پہ آ رہا ہے بعض خواتین جادو ٹونا بندش اور خدا نہ خاصتہ بچوں کی جانب سے اولاد کی جانب سے بڑی فقر مندی یا صدمہ برداشت کر رہی ہیں سکورپیو یعنی ورشک راشی مرجع اقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین حضرات لیلت آپ کے زائچہ کے 11 ہاؤس میں 11 گھر میں موجود ہے یہ آپ کے دوست حباب کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خراب کر رہی ہے اور یہ آپ کا خیال اور وہم اسے متاثر کر رہی ہے اور یہ آپ سے عجیب و غریب قسم کے دعوے کروا رہی ہے اور وہ دعوے جو آپ کو زیب نہیں دیتے آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں لیکن آپ کی زبان سے نکلا ہوا چیلنج برعکس ہو جاتا ہے آپ کسی چیز کے لیے دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے اور آپ اکثر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا میں اچھا خاصا جو پیشوئی کرتا تھا جو تخمینہ لگاتا تھا جو اندازہ لگاتا تھا وہ درست ثابت ہوتا تھا مگر بڑی خرابی آگئی ہے اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ کے دوست آپ سے کٹے جا رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے بھونڈے انداز سے آپ کے دوست آپ سے جدائی اختیار کر رہے ہیں بڑے گھٹیا اور انتہائی مقروح قسم کے طرز عمل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اپنے اور یہ مجھ سے دوری اختیار کر رہے ہیں آپ کے دوست سب آپ سے الگ ہو کے ایک ایک کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ سے الگ ہو جائیں اور آپ کو سبق سکھائیں یہ عجیب سی ایک مسئیبت آپ کے سامنے آئے گی میرے خیال میں آپ کو بھی اس کی ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے اور اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے دو ڈھائی تین مہینے جون کے بعد یہ 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 چلی جائے گی اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے دعوے کرنے سے باز آ جائیں اور چیلنج کسی کو مت کریں جہا تک دھن راشی یعنی برج قوس کا تعلق ہے یہ آپ کے ضائچہ کے میڈ ہیون گیٹ میں یعنی قسمت کے دسویں گھر میں آٹار گیٹ میں برا جمع ہے اور آپ کو بہت زیادہ یہ ڈیمج کر رہی ہے اس نے آپ کا دل توڑا آپ کو شدید قسم کے صدمے سے اس نے دو چار کیا اور آپ کی حساسیت میں سینسٹیویٹی میں اس نے بہت زیادہ اضافہ کیا آپ کے دل کو کمزور کیا اور یہ کہ کسی خوبصورت مرد یا عورت سے آپ کو بڑا زبردست قسم کا صدمہ پہنچا نظر بد لگی جس کی وجہ سے آپ نے محسوس کیا کہ میری بدبختی ہو چکی ہے میں بدبخت ہو چکا ہوں اور یہ کہ آپ کی قسمت میں بہت زیادہ اتار اور چڑھاؤ آیا اور آپ نے بڑے بڑے رزق لیے جس کے نتیجہ میں آپ کو عجیب و غریب قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا خلاف توقع نتائج آپ نے کیا سوچا تھا کیا سمجھا تھا اور کیا آپ کا ارادہ تھا لیلت نے آپ کو عجیب و غریب قسم کے حالات سے دوچار کیا ہے اور برج قوس پہ زائچہ کے دسویں گھر میں لیلت کے حالیہ ٹرانزٹ نے یہ اثر بھی کیا ہے کہ آپ تھوڑا مو پھٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی بدتمیزی میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پہ والدہ کے ساتھ بلا وجہ بحث کرنا تقرار کرنا یہ اس کے لیلت کے ٹرانزٹ کی وجہ سے یقینی اثر ہے اور اکسایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ ماں سے بدتمیزی کریں آپ کے لیے سب سے بڑی ریمیڈی تو یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں ان کی عزت کریں اور ان کی ہمدردی اور ان کی دعا حاصل کریں نہ کہ آپ ان کے ساتھ برا سلوک روا رکھیں اور اگر ان کی جانب سے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا بھی جاتا ہے تو بھی آپ سبر اور تحمل کا دامن مت چھوڑیں تو سیڈیٹیریس آپ کو لیلت کا ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہوئی ہے آپ نے خود خود طاقت بر چوست اور توانہ محسوس کیا ہے لیکن دوسری جانب آپ کی زندگی کے اہم ترین معاملات میں نتائج آپ کی توقعات کے برعکس سامنے آئے ہیں اور یہ کہ آپ نے خود ان حساری سے نقصان اٹھایا ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کی نحوصت کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور جھیلہ ہے مکر راشی یعنی کیپریکون برجہ جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین حضرات لیلت آپ کے زائچہ کے نویں گھر میں ہے اگر آپ بیرون ملک ہیں یہاں کسی خاتون کے ساتھ آپ کا تنازع ہونا یقینی ہے ہوا ہے اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو کسی عورت کی وجہ سے جا نہیں پارے اگر جاتے ہیں تو کسی عورت کی وجہ سے آپ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر یہ روزانہ بازار سے سودہ سلف خریدنے کے لئے جاتی ہے یعنی آپ کے پیچھے ہی پڑ جائے گی اور نظر بد بڑی آسانی سے آپ کو لگ جائے گی یہ تو اس کے نقصانات ہیں فوائد اس کے یہ ہوئے کہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں ان میں کافی اضافہ ہوا اور آپ کی شخصیت میں ایک روب پیدا ہوا آواز میں تھوڑی گرج پیدا ہوئی اور آپ نے جن لوگوں کو مشورے دیئے ان کو بڑا فائدہ ہوا نقصان یہ ہوا کہ آپ کو نائٹ میر ڈراؤن خواب عجیب قسم کے خواب نظر آئے اور خواتین جن کے پیدائشی ذائچہ میں پہلے سے تو ان پہ ایک قسم کا گم سایا اور آسیبی اثر نمودار ہوا اور روحانیات کا ان پہ غلبہ آیا اور ورود ہوا اور سر میں مسلسل درد ہونا اور سر کے بالوں کا بڑی تیزی کے ساتھ گرنا یا بوجہ جادو ٹونا سر کے بالوں کا کٹ جانا اور اثرات غیر مرائی مخلوق سے نقصان اٹھانا یہ اس کے بیان علامات میں سے ایک ہے کام یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے اندر چھپے ہوئے جو اللہ نے آپ کو تہائف بخشے ہیں ان سے بھی آگاہ ہو رہے ہیں اور آپ نے زندگی کے ان مسائل کو حل کرنے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے جنہیں حل کرنا آپ کی ڈیرینہ خواہش تھی اور آپ کے اندر کا جو خوف ہے وہ کافی حد تک ختم ہوا ہے اور آپ پہلے سے زیادہ بہادر ہوئے اور جن چیزوں پہ آپ حق رکھتے تھے وہ چیزیں آپ کی دسترس میں آرہی ہیں اور جن چیزوں کو آپ تلاش کر رہے تھے جن حقیقتوں کو پانے کے لیے آپ مچل رہے تھے تڑپ رہے تھے کوشان تھے ان حقیقتوں کو آپ پا لیں گے آپ کے طرز عمل میں استحقام آیا ہے اور یہ کہ بچے اگر آپ کے ہیں اولاد ہیں تو ان کے درمیان بہت زیادہ آپس میں عداوت جدائی اور جھگڑے پیدا ہوئے ہیں اور یعنی ایکویریس زوریکل سائن برج دل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات لیلت آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں ہے اس نے آپ کو آزادی پہ اکسایا ہے اس نے ویسے بھی برج دل انقلابی برج ہے اسے آزادی چاہیے یہ دنیا کی جو رسمیں ہیں ان کو توڑ دیتا ہے اور بغاوت کرتا ہے سرکشی کرتا ہے جدت پسند ہے اس کا طرز عمل سب سے جدہ گانا منفرد اور بلکل یونیک ہوتا ہے تو آپ نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے اور جس جس نے آپ کے ساتھ نارو سلوک کیا آپ کا استحصال کیا آپ اس کے خلاف مزاہمت کر رہے ہیں اگر ایک خاتون ہے اور ایک ویریس ہے اب وہ اپنے شوہر کا نارو سلوک برداشت نہیں کر رہی ہے اور اگر آپ شوہر ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے سسرال والوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو آپ اپنا گھر ایک متعلق دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو آپ وہاں پہ ٹکرا جائیں گے اور زبردست قسم کی مزاہمت کریں گے اور آپ نے رسموں کو توڑا ہے رواجوں کو توڑا ہے اور نظم نسک کی آپ نے دھجیاں اڑائی ہیں اور آپ کسی قائدے اور کلیے کو بلکل تسلیم نہیں کر رہے تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں بہت زیادہ آزادی اور آزادی کا حصول بھی بعض اوقات نقصان دے ہوتا ہے کسی مقام پہ اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے اپنی غلطی پہ بزد ہو آپ کے ذائچہ کے اپوزیشن ساتویں گھر میں اپوزیٹ ڈیکن میں یہ آپ کی دشمنی پہ آمادہ لیلت موجود ہے اس نے آپ کو بڑے نازک حالات و واقعات سے دو چار کیا ہے اکوبر دوہزار تیس سے آئندہ جون دوہزار چوبیس تک آپ کے تعلقات کا اس نے بہت برے طریقے سے خرابہ کر دیا اور آپ کو بڑی شدت کے ساتھ اس نے اکسایا بڑھکایا کہ تعلقات برابری کی سطح پہ ہونے چاہئے یعنی میں کسی سے نیچہ نہیں ہوں مجھے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے برابری کی سطح پہ میں نے تعلق رکھنا ہے باقی جس نے بھی آپ پہ روپ جوانے کی کوشش کی یا آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی یا اس کا سلوک آپ کے ساتھ ویسا نہ ہوا جیسا آپ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا چاہے اس میں آپ کا جتنا بھی نقصان ہو جائے آپ نے اپنی زندگی میں ایک توازن پیدا کیا اور بہت سی پائیسز خواتین کی ازواجی زندگی خراب ہوئی اور رشتے خراب ہوئے چونکہ زائچے کے ساتھ میں گھر کا تعلق منگنی بیعہ شادی اور تعلقات کے ساتھ ہے تو یہاں لیلت کا آنا یہ کوئی اچھا شگن تو نہیں ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے یہ ہے کہ پائیسز آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے آپ جتنا بھی خوش ہی بانٹے ہیں جب تک لیلت جون دوزار چوبیس تک آپ کے سیونت ہاؤس میں ہے آپ جتنا کسی کو خوش کرنا کی کوشش کریں وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا آپ سے راضی نہیں ہوگا تو آپ نے اپنے تعلقات کو تھوڑا بچا کے رکھنا ہے تھوڑی آپ کو جد و جہد اور کوشش کرنا ہوگی ایریز زوریکل سائن یعنی میش راشی برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات لیلیت آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی جو سیکچول طاقت ہے آپ کی شہوانی قوت ہے جو آپ کی قوت مردمی ہے اگر آپ مرد ہیں اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی جو خواہش ہے اس کو اس نے بہت برے طریقے سے رگیدہ ہے نقصان دیا ہے اور خواتین کو خاص طور پہ امراض رحم میں مقتلا کیا ہے کی ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حمل خواتین ایوری زوڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والی خواتین وہ اپنے شوہر کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی آپ میری مرضی کے بغیر مجھے چھو نہیں سکتے یعنی ایسے حالات آئے ہیں کچھ بیماریوں آنا اور اپنے شوہر سے نفرت ہونا یہ اس کی علامات میں سے ایک واضح اور بیین علامت ہے اور مردوں کو کسی عجیب و غریب قسم کی بیماری لاحق ہوئی جیسے جریان کتروں کا آنا ایسی بیماری جس کا تعلق آپ کی جنس کے ساتھ ہے اور آپ کے سیکس کے ساتھ ہے یہ مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ کہ کام کرنے کی جگہ جس سے آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی بہت سی نوستے اور خرابیاں اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی علامات کے مطابق خرابیاں آ رہی ہیں تو اب بھی وقت ہے آپ اس کی ریمیڈی کر میں اکتوبر دوزار تئیس سے جون دوہلار چوبیس تک موجود ہے محبت کے معاملات کو متاثر کیا آپ کوئی نامی سکیموں میں اس نے لطاڑا خراب کیا اور یہ کہ آپ نے اپنی منزل کی جانب قدم بڑھائے آپ کی منزل آپ سے اتنا ہی دور ہوتی چلی گئی اس نے آپ کی طاقت اور توانائی کو اس طرح سے متاثر کیا کہ وہ پہلا خیال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ پہلا خیال ہی پہلا آئیڈیا ہی اس نے غلط دیا اور آپ کی مت مار دی اس نے آپ کو دوسروں کے مشوروں پہ سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہیے اپنی ذہانت پہ بھی مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو فیصلہ بھی کریں آپ سوچ سمجھ کے کریں اور بڑا لین دین کرنا بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت کرنا یہ بھی آپ کے لئے بہت بڑا رسک رہا ہے اور یہ بھی کہ آپ کے انداز میں آپ کے طرز عمل میں اکدم بہت زیادہ تیزی آئی ہے جن سور خواتین و حضرات کے بچے ہیں ان کو بچوں کی جانب سے کسی دکھ صدمہ یا حادثہ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بچوں کا بیمار رہنا یہ اس کی بنیادی علامات میں سے ہے اللہ چون کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہر صدمہ سے اولاد کے ہر دکھ سے محفوظ و معمول رکھے آمین جیمن آئی یعنی مطھن راشی برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں پوٹار گیٹ میں لیلت موجود ہے گھر کا محول اس نے خراب کیا اور گھر میں بے برکتی اور جتنا مرضی آپ نے محنت کی کمایا مگر گھر میں آکے وہ مٹی ہو گیا آپ کہتے ہیں گھر میں پتہ نہیں کچھ ایسا ایک عجیب سا اثر پیدا ہو گیا ہے کہ خرابی ہی خرابی ہے آپ جتنی مرضی دیانت داری کریں نتیجے میں آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ بے ایمان ہیں اور زمین جائدات اور پرابٹی کے معاملات میں آپ خرابیوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اپنی رہائش گاہ پہ عجیب و غریب قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا سب سے زیادہ خون کے چھینٹے ان گھروں میں آتے ہیں جن کے زائچہ کے پہلے چوتھے ساتھویں دسویں یا بارویں گھر میں لیلت برا جمع ہوتی ہے آپ کے خیر سے زائچہ کے چوتھے گھر میں لیلت ہے تو اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اچانک گھر میں تعفون آرہ ہے بدبو آرہی ہے اکدم تیز خوشبو آرہی ہے کسی وجود کا غیر مرعی وجود کا گھر میں احساس ہونا رات کے انتہائی آخری حصوں میں آوازیں آنا اور برطنوں کا کھڑکنا اور ہلکی سی آواز آنا یا قدموں کی آواز آنا یہ اکثر ہوتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا جدی پستی اور آبائی گھر ہے اور اگر آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں دو چار چھ ماہ سے آئے ہیں تو پھر اس کا کوئی اتنا خاص اثر جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئے گا اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا اگر آپ کے باپ دادا کے ذائچے کے چوتھے گھر میں لیلت ہے تو پھر آپ کے پیدائشی گھر میں اثرات رہیں گے یہ ایک الگ میٹر ہے میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کینسر یعنی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین حضرات آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں لیلت موجود ہے اس نے آپ جو موں سے نکالتا وہ ہو جاتا ہے تو کینسر آپ اچھی بات اپنی ذبان سے نکال لیں اس کا تو پورا ہونے کا امکان بہت کم ہے تو آپ کی روز مرہ کی عمومی قسمت اور آپ کی روحانیت پر depend کرتا ہے لیکن لیلت کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں آنے کا جو نفع یا نقصان جو بھی سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ آپ جو all fall اور جو بات اپنی ذبان سے نکال لیں گے اس کے پورے ہونے کے قوی امکانات ہیں منفی بات بہت جلد پوری ہوگی تو آپ کا یہ کہنا یہ نہیں ہو گا یہ کبھی نہیں ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا آپ اپنی ذبان سے کسی کا بھی بھٹھا بھٹھا سکتے ہیں آپ کی ذبان میں اس وقت اس کی سیاہ تاثیر چل رہی ہے آپ کسی کی بھی طاقت اور طوانائی کو سلم کر سکتے ہیں کسی کی قرائی محنت پہ بڑی آسانی سے پانی پھیڑ سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ دعا دیں اور درود پاک پڑھیں یا آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق اپنے خدا کی حمد سنا تسبیح تحلیل کریں اور کسی کو برا مت کہیں کسی کو گالی مت نکالیں کسی کو بد دعا مت اور دوسروں کے ساتھ تعاون کریں آپ کی عامد و رفت میں بڑی بہتری آئی ہے تعلقات کو فروغ ملا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو جون کی 29 تاریخ جانے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ لا تعلق کروا کے جائے گی آپ کے بہت سے قریبی رشتے اور دوست آباب ان سے یہ آپ کو کٹ آؤٹ کر کے یہاں سے آپ کو جھٹکا دے کے جائے گی لیو عزت سے جیو سنگ راشی یعنی برج آسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر میں لیلت برا جمع ہے لیلت زائچہ کے دوسرے گھر میں آپ کی آمدنی کو خراب کرتی ہے زائد خراجات لے کے آتی ہے اور یہ آپ کی مت مار دیتی ہے اور آپ کو ایک ایسی فضول سرگرمی میں کسی ایسے مشغلہ میں کسی ایسے فضول کام میں یہ الجھا دیتی ہے جس میں آپ خسکے اپنا روپیہ پیسہ برباد کر بیٹھتے ہیں آپ بڑی آسانی سے دوخہ کھا سکتے ہیں آپ خوابوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے مال اپنے اسباب سے ہاتھ دو بیٹھ سکتے ہیں آپ کنگال ہو سکتے ہیں یہ اس کا نقصان ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بڑے سچے خواب آئیں گے اگر آپ مراقبہ کرتے ہیں اس میں مالی معاملات میں آپ کو یہ پریشان کرے گی آپ کا کرز لینا یا کرز دینا یہ دونوں آپ کے لیے مفید نہیں ہوں گے کرز دیں گے تو وصول نہیں کر پائیں گے کرز لیں گے تو پھر آپ اسے ادا نہیں کر پائیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ بہت سی بری خبریں سننے کو ملیں گی اس عرصہ میں آپ نوٹ کر لیجئے گا آپ کی زندگی میں یہ جو نو مہینے کا پیریڈ آیا ہے جس میں سے آپ کافی مہینے گزار چکے ہیں اور چند مہینے باقی ہیں ان میں آپ نے بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں سنی ہیں اور بہت سی افواہیں آپ انسان کی چھوٹی سی غلطی اسے بہت دور پھینک دیتی ہے پسماندہ کر دیتی ہے اور اس کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی تو محتاط رہیں اور کوئی بھی بات سنیں تو پہلے اس کی تحقیق کریں جلد بازی مط کریں تو بارہ سے بارہ بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات یہ ایک مختصر اور جامع تیزیہ تھا لیلت کے ٹرانزٹ کے مطالق کہ وہ آپ کے ذائچے پہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے اب اس کی ریمیڈی جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کو ایمیتھسٹ پہننا چاہیے یعنی جمشت جامنی کلر کا ایمیتھسٹ ایمیتھسٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ آپشن ہے ریمیڈی کے طور پر اقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی مدد ملی ہے آسٹرالوجی کے ایک گمشدہ بات پہ آپ کی روشنی پڑی ہے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے مفتی محمد عمران حیدر رزوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ